اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 جنہاں لنگر کرنا ہے وہ جا کے کر لیں لنگر جنہاں کرنا ہے وہ جا کے کر لیں بانیان دی طرفوں اعلان ہیں جنہاں لنگر نہیں کیتا وہ جا کے لنگر کر لیں یہ آواز آگئی ہے سارے یہ بھی نہیں آئی آ پھر مجلس لی بھی نہیں آئی یہ لنگر دی بھی نہیں آئی چنگا پر آپ پڑھ سنتے سو ہمیں سنتا سمجھے سپیکر بھی ہوئے بندہ بھی کی ہوئی آئی نے چرچ کی ہوئی ایک درود پاک میرے بانی فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد میرے محترم سامین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حدی بارگاہ جہازری ہے اللہمہ صلی اللہ محمد میں مو ہوتے کر لیں نہیں مو ہوتا شکی کر میرے محترم سامین تاریخ دا سہارا لینہ پہ تاریخ بچوں چیزیں بیان کیتے ہیں دیا نے کہ وہ شکسیت کون سی تاریخ قدیری ایک جیسی نہیں لکھی گئی تاریخ ہمیشہ ہر زمان دو قسم دے بندے لکھ دیں ایک حامی لکھ دیں ایک مخالف لکھ دیں حامی حمایت دیگل کر دیں مخالفت دیگل مخالف کر دیں نواز شریف دا جلسہ ہوگے نون لیگ دا بندہ ریپورٹ کرے تیو اندھا لکھا بندے سامن اگر اسے جلسے نو عمران خان دا بندہ ریپورٹ کرے تیو اندھا پشلیاں ساریاں سیٹاں خالی سامن ترہ چار ہزار بندہ سیٹاں عمران خان دا جلسہ ہوگئے او دا بندہ زیادہ تعداد سے گا نون لیگ دا بندہ تھوڑی تعداد سے گا جلسہ بھی ایک کے واقعہ بھی ایک کے لیکن حمایت چھلک دیئے اس بندے بھی چوند جڑا تاریخ لکھتے ہیں ذلوکار علی پٹو فانسی لگ گیا زیاو الحق دے دورج زیاو الحق نے لوا دیتا زیاو الحق دا حامی جدو اندھا تاریخ لکھے گا تیو پٹو نوم مظلوم نہیں لکھے گا او لکھے گا پٹو ظالم سی انہیں قتل کروایا تیو وہ فانسی لگ گیا چیڑا بندہ پیپلز پارٹی دا اسے تاریخ لکھے گا اوہ کھے گا پٹو کوئی قتل نہیں سکی تا اوہ جوڈیشنل قتل رہا ہدا ایدہ مطلب ہر دور بیچے دو قسم دے بندے رہنے ایک حمایت چلکن والے ایک مخالفہ چلکن والے جناب سیداد مطلب جنہیں معروضات میں پیش کرنا چاہنا میں سوچ رہا کیا تاریخ چوپڑا کسے نے بیبینوں سلام اللہ لکھے کس نے رضی اللہ لکھے تاریخان دو نے ایک تاریخ ہے جہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہہ لکھے ایک تاریخ ہے جہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لکھے ان جنہیں رضی اللہ عنہ بیبینوں لکھے او دا مزاج اورے جنہ سلام اللہ علیہ حالق ہے وہ دا مزاج آو جدن تیہ ہو گیا نا کہ رضی اللہ کون ہے فدق دا فیصلہ بھی ہو جائے گا صفین دا فیصلہ بھی ہو جائے گا جمل دا فیصلہ بھی ہو جائے گا بندے تیہ کرنے کے رضی اللہ کی نوان دے بندے ساڑ کو سوال کر دینے مثلا قرآن پاک دیئے قائط مجید ہے خالق کائنات نے آواز دیتی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اَنِ الْمُومِنِينَ اِذْ يُبَائِيُونَكَ تَحْتَ شَجَرَتِ اللہ راضی ہو گیا اوپر ان مومنین کے جو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے حضور کی بیعت کر رہے تھے اس آیتِ مجیدہ انہوں بہت شکریہ اس آیتِ مجیدہ انہوں بیان کرنے تو بعد لوگان دنے رضی اللہ اِدھا مطلب ہے اللہ ان پر راضی ہو گیا جدو اللہ راضی ہو گیا ہے ان کے آج اندر رضی اللہ جدو اسے حضرت علی نو رضی اللہ لکھنے تو انہوں تکلیف کیوں دیئے کیا حضرت علی تے اللہ راضی نہیں ایک بندہ سوال کر دا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تے اللہ راضی ہے کسے شیعہ تے سوال کر دا وہ اندر راضی ہے جو اندازی کیا حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ عنہ اللہ انہوں تے راضی ہے تو انہوں کی تکلیف پھر وہ پشدہ نے حضرت امام حسن تے حسین تے اللہ راضی ہے اسی انہوں راضی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو انہوں کی تکلیف ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو انہوں کی تکلیف ہے بی بی پاک تے اللہ راضی ہے کہ نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں تے اللہ راضی ہے تو انہوں کی تکلیف ہے میں دسنا چاہنا قرآن سامنے رکھ کے کہ انہوں کی تکلیف ہے میرا خیال ہے کوئی تکلیف پوچھے تکلیف دسنی چاہی دیئے اتھے رواج ہے ایک بندہ آکھے نا تینوں کی تکلیف ہے دجا انہوں نے تینوں کی تکلیف میرا حلیج نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر بندے انہوں پوچھے نا پانچ سو رپیہ لے دوزار رپیہ لے دس سو جی کی تکلیف ہے انہوں بندے کدی نہیں آکھے تو آنوں کی تکلیف ہے انہوں آرام نرب ہے بندے ساری انہوں نے تکلیف آن دستے میں غصہ نہیں کرتا اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اہلِ بیت رضی اللہ حق ہے رضی اللہ حق ہے کہ مانیں یہ دینے کہ اللہ انہوں نے راضی ہو گئے اسی اس نیت نالانے ہاں کہ حضرت تری تے بھی اللہ راضی ہے حضرت امام حسین السلام تے بھی اللہ راضی ہے حضرت بی بی سیدہ تے بھی اللہ راضی ہے اسی جو آنے ہونے تے اللہ راضی ہے تو انہوں کی تکلیف ہے اسی جی یہ تکلیف ہے اسی سوال تے بدلے چاہیے سوال کرنے ہاں اسی تو انہوں پوچھنے ہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک انہاں نبیہں تے اللہ راضی ہے کے نہیں بہت شکریہ آدھے اور زیادی گالتیں پہنچ گئی ہیں بہت شکریہ ایسی سوال کرنے ہیں بہت شکریہ میرے بار کیا بار حضرت بہت شکریہ میرے بار حضرت آدم علیہ السلام تے اللہ راضی ہے کے نہیں آکرنگی جو نبی نے اللہ انہیں تے راضی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ راضی ہے کے نہیں جی ہو نبی نہیں اللہ انہوں نے راضی ہے اچھا رسول اللہ تے اللہ راضی ہے کہ نہیں کسے بندے تے موچے زبان ہی کوئی نہیں جی راکے حضور تے اللہ راضی نہیں حضور تے انج اللہ راضی ہے کہ ہر نبی کوشش کر رہا ہے میرے تے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ فرما دے تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تُو رب پہ راضی ہو جائے بہت شکریہ ایدھا مطلب ہے کہ حضرت آدم تے بھی اللہ راضی ہے عیسیٰ علیہ السلام تے بھی اللہ راضی ہے تے حضور تے بھی اللہ راضی ہے جیڑے بندے اس معنی نو سمجھ دے نہیں کہ رضی اللہ عنہ دا مطلب ہے کہ اللہ انہ تے راضی ہے قرآن دا واسطہ اکو گلدہ سے جی تو آدم کو لے کے نبی پاک تک اللہ سارے ہاں تے راضی ہے تو اینہ نو رضی اللہ کیوں نہیں آن دا مولا توانو جزائے خیر بہت شکریہ کبلا بڑی مہربان بھئی نبیان تے اللہ راضی ہے تو اللہ دے بندے آئے نو رضی اللہ کیوں نہیں آن دا بجا کی حضرت مریم دے اللہ راضی ہے کہ نہیں کتے سنے آجے کتے پڑھے آجے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کیلئے ہاں ہاں سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ ادھا مطلب ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کیا جا سکتا ہے لیکن آن دا کوئی نہیں او دی بجا ہے کہ چھینی جماعت تک جیسے انگریزی پڑھی یہ نا پرانے زمانے او بھی جانتا ہے کہ ترہی ڈگرییاں ہی ٹھکتے نہیں گوڈ بیٹر بیسٹ کچھ بچے میرے نا بولے بھی آئے گوڈ دا مینہ اچھا بیٹر دا مینہ بہت اچھا بیسٹ دا مینہ بہت ہی اچھا اچھا جی یہ ترہی ڈگرییاں نہیں رضی اللہ عنہ دا مطلب ہے اچھا علیہ السلام دا مطلب ہے بہت اچھا تے سل اللہ دا مطلب ہے بہت ہی اچھا مہربانی جناب حضرت آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک سارے علیہ السلام نے علیہ السلام نے وہ دو ہی اٹھا ہے کہ ڈگری یہ جڑی رضی اللہ اچھا نبیانو مانے جائے نا انو رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام ان دے تے حضرت رسول اللہ اتھے آکے اللہ نے نبوت بھی مقادت تھی رسالت بھی مقادت تھی فرمایا نبی اندرہ نے سارے علیہ السلام ساں رسول ہوں دے رہنے سارے علیہ السلام سے میرے نبی نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم ضرورت ہی نہیں کیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آل کی وجہ سے دین اتنا محفوظ ہو گیا ہے نہ نبوت کی ضرورت رہی ہے نہ رسالت کی ضرورت اس آل کی وجہ تو دین محفوظ ہو جائے گی صلی اللہ علیہ میرے بانی وآلہ وسلم آل ہی بڑا ضروری کئیہ بندرے ہیں آل ہی آکھم دا ٹائم نہیں ہوگی اندھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آل آکھم دا ٹائم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سلم حضور اکرم سلم صلو اللہ حبیب صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آل ہی بچو کٹی ہے نا جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم آکھیں انہیں بچو آل ہی کٹی جیسا کہا حضور سلم اس بچو آل ہی کٹی جیسا کہا صلو علیہ حبیب اس بچو آل ہی کٹی جیسا کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچو آل ہی کٹی جیسا کہا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں حیران ہو گیا اس قرآن دی سائڈتے ہیں یہ آیتیں درود ہیں یہ دی سائڈتے ہیں اے شاہ عبدالقادر محدث دیر بھی نے لکھے ہیں کہ ہم درود میں کہتے ہیں نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اللہم سلی علی محمد بس اینہی لکھیا نے اسائڈتے لکھیا نے اللہم سلی علی محمد انہوں میں ایک گڑی دے پیشے شیشت بھی بیکھے ہیں بیک دی سکرین تلی ہے اللہم سلی علی محمد وہ دن میں پریشانی ہوئی ہے میں کہا اللہ انہاں تقریران چو آل نو کر دیتا انہاں تحریران چو آل نو کر دیتا انہاں دیواران چو آل نو کر دیتا انہاں ناتاچ آل نو کر دیتا یہ بڑھیں گا کی اللہ فرمایا اکبر میں ہیں کہ اے نے یہاں بات ہے میں کہا اللہ ہوئے گا کی اللہ فرمان دے انہوں تقریران چو کڑ لن دے تحریران چو کڑ لن دے امتحانہ دیا پرچیاں چو کڑ لن دے نصابدیاں کتاباں چو کڑ لن دے اے جنہیں مسلمان کلمہ پڑ گئے انہوں ایک واری نماز چاندے کیا بات ہے بہت شکریہ جدو نماز چپینگے انہوں اکھنا پہ گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد آل کے بغیر تقریر ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوتی بہت شکریہ میرے بانے جنب نماز حکم ہے میں کیا نماز حکم ہے ٹکا کے بولو نماز حکم ہے اچھا وئی مرزی نہ پڑے آجے جنہیں دو بندے پہ آن دے بے شک تسی بھی چپ کر جو تامی نماز حکم ہے بندے بیتھے رن تامی نماز حکم ہے بندے ٹور جان تامی نماز حکم ہے سارا جان سر کی ستہ روے تامی نماز دا حکم ہے سارے اٹھ پین تامی نماز دا حکم ہے قرآن تے میرا آتھے ادھوں اگے ساؤں کوئی نہیں اے نماز جیسے حکم دے وچ چڑا حکم ہے نا انہوں درود آن دے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اے حکم دے وچ حکم ہے حکم دے وچ حکم ہے نماز بھی حکم ہے نماز دے وچ درود بھی حکم ہے لیکن انہوں نے ترجمہ چھوکم اکھنا حکم سمجھنا تقابل نہ کرنا نماز دا تے درود تا تقابل نہ کرنا مقابلہ نہ کرنا نماز بھی حکم ہے درود بھی حکم ہے لیکن مقابلہ نہ کرنا ایک جملہ اللہ میں اردو چھوکم ہے نماز کے بغیر درود ہو جاتا ہے کیا بات ہے میں پھر ارز کر دینا بہت شکریہ یہ نہ ہو میں دوبارہ ارز کر دینا ہو ان کا مقابلہ نہ کرنا اس لیے کہ نماز کے بغیر درود ہو جاتا ہے درود کے بغیر نماز نہیں ہو کیا بات ہے بہت شکریہ جناب یہ درود اچھا جی ایک جملہ بہت شکریہ یہ درود والے انہوں بندے رضی اللہ کیوں ہوا کھے درود والے انہوں بندے رضی اللہ کیوں ہوا کھے یہ آل محمد تے درود ہے کی نہیں بولو جی بی بھی زہرا آل نہیں تھے آل ہے ہی کوئی نہیں بی بی نمے رضی اللہ کیا دیتا امام حسن نمی رضی اللہ کیا دیتا امام حسین اللہ علیہ وسلم نمی رضی اللہ کیا دیتا حضرت تلیل لوے وجہ کی اتھا نمے وجہ محدتز دینا ایک لم مثل روڑا ہی کوئی نہیں میں نمے پتا ہے اس گلدا تاں آیا میں جی میں نمے پتا ہے اس گلدا اے م vlogging صاحبہ رضی اللہ کیوں انہوں محدتز دینا گلے وے کہ رضی اللہ حضرت علی نو آخ کے نا اگو بندے لائٹ ہو جاندے لائٹ لائٹ کی انو بندے نو پوچھو سفین اچھے حاکتے کون سی جنگ سفین اچھے او آخے گا پائی جی او بھی رضی اللہ خبان اللہ تھے او بھی رضی اللہ اسی مارے بندے ہیں سانو کی پتا جی اللہ دیا اللہ جانے اچھا فتق دے معاملے جی پوچھو کہ فتق دے مقدمے چھاکتے کون سی او بھی بندے آن دے جناب گھن لے وی اسی تے سدھے سدھے مسلمان ہیں جنہاں مطالبہ فتق دا کیتا سی او بھی رضی اللہ جنہاں کیا سی توڑا بندہ ہی نو بھی رضی اللہ اسی مارے بندے ہیں سانو کی لوڑے اہو جی گلنہ جا پہنڈ دی سنو کی لوڑے اہو جی گلنہ جا پہنڈ دی او بھی رضی اللہ اس طرح سمجھو جو میں دو جاٹ لڑ پہنا دنیا تکر لگا کمی سمجھ دے کمی کی نواندے ساڑھے معاشرہ چکمی انواندے جدی زمین کوئی نہ ہوگے انو کمی اندے نے کام کرنا بندہ ہوندہ ہے کام کھر کے روٹی کھاندہ ہے اوہی لا بیگ نہیں کھا سکتا جیڑا ویلا نہ ہوگے انو کمی اندے یار جیڑا ویلا نہ ہوگے انو کمی اندے نے کام کرنا ہی تکھانے ہی جیڑا دیا زمینہ نے بہت زیادہ مربعان دے مالک نے انواندے بندے کو کام کر دے انو کمی اندے نے جیڑے بڑے لوگ نے انواندے نازمینہ اندے نے کمی کہتے دو زمینہ دارہ نو لڑ دیا ویخ لوی پتا بھی انو ای نزیادتی کیتی ہے ای دن ازیادتی ہوئی ہے توسیوں سے کمی انو پچھو اے کدا کسور سی اوہاں دا میں سگڑ پہ لاندہ سا اے جیڑا لڑے رہے نا میرا دیتے آنی تھا اے جیڑا لڑا 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 ل� تو وہ بھی چودری یہ بچہ رہا کمی جڑا ہے وہ دس دا اس واس تے حق دیگل نہیں کہ میں انہ دو آج ہوگا نہیں یہ دا مطلب ہے جڑا لڑائی جہاں ککھ نہ دس ہے وہ دنیا دا کمی ہے تو جڑا سفین دا فیصلہ نہ کرے وہ مذہبی کمی ہے مولا توانو جزائے خیر عطا فرمائے میرے بانے دا مذہبی کمی ہے اچھا فیصلہ کون کرے گا فیصلہ وہ کرے گا جڑا پہلے قرآن چوتے کر لوے کے علیہ السلام کونے تا رضی اللہ کونے حسن علیہ السلام منی ہے حضرت علی نو سلام اللہ علیہہ منی ہے حضرت سیدانو علیہ السلام منی ہے امام حسن نو علیہ السلام منی ہے امام حسین اللہ سلام نو علیہ السلام منی ہے امام رضا نو علیہ السلام منی ہے موسیٰ قاظم نو جدت درود ادت سلام نو تجدت سلام نو جدن دا حسیننو علیہ السلام من لے اے نا ساڑھے ان پڑھ بندے ریوں میں پوچھے جنگے صفیرے چہاکتے کون سی تفدہ کے چہاکتے کون سی وہاں دے منو تے انہا پتہ ہیں جڑا علیہ السلام ماندے مقابلے تے آ جائے کر یوں بھی چنگا ہو سکیے مولا توانو جزائے خیر عطا فرمائے فیصلہ ہو گیا میر بانی جناب میں علیہ السلام تے تھوڑی جو گفتو کر دے نا ایک علیہ السلام اللہ نے قبر اچھ نہیں جان دیتا فوت ہی نہیں اللہ کیتا وہ علیہ السلام آج کر چوتھے سمانتے ہوں بھائے تو آڑی کیا بہتیں سنن دی میں پیانا ایک علیہ السلام اللہ فوت نہیں ہوں دیتا تکبر اچھ نہیں جان دیتا سب دھائی مانے وہ علیہ السلام آج کر کتے ہوں چوتھے سمانتے بیٹھے انہوں نے اس میں گرامی کی کیا بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر وہ انہیں چرتے بیٹھے نے اونہ تے اینہ اونہ اونہ نے میر بانی کلیا اونہ نے نہیں توڑی خیر ہوگے توڑی کو پوچھ پوچھ گئی میں پڑی جانی ہے تو ساں دست دیں جانا تو میں پڑ دیں جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے اونہ نے کلیا اونہ نے کسے اہل سنت نے پوچھ لو اہل حدیث نے پوچھ لو دیوبندی نے پوچھ لو وہاں کہیں گے نہیں دو نے اونہ ایک حضرت مہدی نے اونے ایک حضرت عیسیٰ نے اونے اونہ سار حضرت مہدی نے تلوار پھڑ کے بندے مرن لگ پڑھنے نہیں سب تو پہلے انہاں آکے نماز بڑھنی نماز بڑھنی اسی ساری اگر نہ چھٹ کے صرف قرآن تے ہاتھ رکھوا کے ایدر میں رکھنا باب وضو ایدر توں رکھ تو مولوی ایک کواری دس اے نہیں دس دے اینا دوہ چو اگے کینے گھلوڑے تو پچھے کینے گھلوڑے ایدھے بھجتے ہر جو کوئی نہیں نا جی بلکل سادہ گھر کر رہے ہیں پوری دنیا بمہ اہل سنت دیوبندی اہل حدیث سعودی عرب آرے افغانستان آرے سنے تالبان پوری دنیا دا ایک کاکید دا شکر ہے کہ درے کٹھے بھی ہوئے جنہے نماز دے طریقے دے کٹھے نہیں ہوئے جنہے وضو دے طریقے دے کٹھے نہیں ہوئے وہ اس گلتے ساری دنیا ہی کٹھی دے نوجوان تیانر سننے کہ حضرت مہدی آنے حضرت عیسیٰ بھی آنے اگلی گلتے بھی پکے نہیں کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ نوکڑے آؤ جی نماز پڑھاؤ تے قرآن میرے ہاتھا جی پنجابی ہو دی اے بن دی کہ حضرت عیسیٰ نے فرمانے میں اینے جوگر نہیں پنجابی یہ نہیں بڑھ دی مولا تو انہوں جزا دے میں میں اینے جوگر تُسی منوہ آکھوں پہ کسیدہ سنا تُسی آکھوں کسیدہ سنا تو کسیدہ بھی او سنا جیڑا منتظر مد ہی سنانتے میں پائی جی انہیں جوگر نہیں تو میری آواز ہی نہیں ہے نہیں میں کیوں چھیڑ لما جی میں انہیں جوگر اے حضرت عیسیٰ فرمانے پہ میں تے انہیں جوگر نہیں جی میں پچھے کھلونا ہاں تے تُساں اگے کھلونا ہاں اس ساری دنیا من گئی ہے نا حضرت مہدی نے اگے کھلونا ہاں مہدی نے اگے کھلونا ہاں تے نو پھیر اسے قرآن دا واسطہ ہی جس علیہ السلام دے اگے کھلونا ہاں مہدی نے جزائے خیر دے بے جی بہت شکریہ بہت مہربانی ہے نا حضرت مہدی علیہ السلام نے اگے کھلونا بسم اللہ میرے مہربانی ہو حضرت عیسیٰ نے آن دینے علماء کے نبی بن کے نہیں ہونا کیونکہ نبوت حضورتے ختم ہو چکی انہاں رسول بن کے بھی نہیں ہونا کیونکہ رسالت بھی حضورتے ختم ہو چکی ویسے حضرت عیسیٰ نے ابن مریم بن کے تے ہونا علیہ السلام بن کے تے ہونا کلمات اللہ تے روح اللہ تے ہو ہے نا بطول دا بیٹا تے ہونا میں اے تیرے کھلو نہیں پوچھتا کہ حضرت عیسیٰ نے پچھے کے سہیسیت نن کھلونا میں زمانے کھلو پوچھنے مادینے اگے کسی حیثیتیں چھکھنے کیا بات ہے حضرت مادینے کملا اگے کھلونا انہوں نے وہ حیثیت کی ہے وہ سٹار کی ہے وہ عوضہ کی ہے وہ عوضہ دے سر لگا جی میں عوضہ دے سر لگا آج گھلتے ہر طور پتا ہے عوضہ نمی کوئی نہیں مند جڑی عیسیٰ نے صورتے علبنی ہیں چیف جسٹس فیصلہ سنانتا ہے تے اگلے بندے مندے ہی قدو مندے حضرت نواز شریف ارشاد فرمایا ایک جگہ تے کہ انہا پنجا ججیاں دے دلچ میرا بغز ہے انہا دے دلچ میرا اے منو پتا نہیں کہ میں قرآن سامنے میں آکھا بغز ہے یا نہیں میری تحقیق نہیں اگلی گالوں نے ٹھیک کی تھی اوہ میں من گیا اوہ کی اوہ فرما دے جدو کسی دے دلچ کسی دا بغز ہو گئے اوہ فیصلہ صحیح نہیں کرتا بھائی بغز ہونا دے دلچ ہے یا نہیں ساکر بن نصار صاحب نے انہا اپنی پارٹی تو منہ آہل کر دیتا ہے کہ تسی اپنی پارٹی دے صدر بھی نہیں ہو سکتے چلو بڑیاں لوگاں دا کم ہیں ویسے ایک گل نواز شریف صاحب دے پکی ہے پی جنو کسی دے دلچ کسی دا بغز ہو گئے اوہ دا اوہ فیصلہ صحیح ایک گل ٹھیک ہے نا تینو قرآن دا واسطہ ہی تینو اے سمجھ آگئی تینو نواز شریف دے سمجھ آگئی یہ تے میری نہیں ہو اے میری بھی سوڑنا او دی سوڑنا پیسے ہاں دی وجہ تو نے گلہ منی دیا گلہ اصولاں دی وجہ تو منی دیا اے جیدے دل بیچے نواز شریف دا بغز ہو گئے اوہ فیصلہ صحیح نہیں کر دا تے جیدے دلچ بغز علی ہو گئے سار اٹھاؤ میں حضرت علی دے بغز آڑے بندے دیگار نہیں کر رہے کیونکہ حضرت رسول خدا فرماتے نے جیدے دل بیچ بغز علی ہے نا اوہ دیچ کچھ اور ہو سکتا ہے ایمان نہیں ہو سکتا میری ایمان والیاں نڑ گل لے یہ حضرت مہدی گاہ کوئی اوہ دے اس اوہ دے نڑنا آگے کھلو نہیں اوہ دہ دسانگی ہے جی اے مگر جدو علیہ السلام کھڑا ہے وہ جو آگے مہدی کھڑے ہیں نا ان کے پاس ایک اوہدہ ہے جس کو کہتے ہیں آلہی آئے آئے صلی اللہ علیہ آلہی محمد صلی اللہ مہدی آلہی ہے اختلاف سنو مہربانی شکریہ جی اختلاف سنونا اختلاف کی اہل سنو دوست مہدی علیہ السلام دے قائل نے کہ انہا آنے ہیں اگر کھلونا نہیں اسی بھی قائل آنے ہیں مجھ فرق کیے اوہ سنو اے آج بچے سنونا نوجوان پی اوہ کمیں مہدی نو من دے نے اسی کمیں من دے اسی آنے آئے امام مہدی معصوم نے تے معصوم دے بیٹے ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے نے امام مہدی علیہ السلام دنیا تے آ چکے نے ظہور کر کے اللہ نے غائب کیتے نے اسی Make اوہ غیب تو انہا ظاہر ہونے ہیں غیب کینے کیتے نے انہیں کنے جدا آپ غیب ہیں انہیں انہوں غیب رکھے ہیں انہا ظاہر ہونے ہیں اہل سنت وال جماعت دے کی تا سنو سنو وہ فرماد دے کہ انہاں غیب نہیں تو ناری انہا ظاہر ہونے ہیں تو ناری آ چکے ہیں انہاں پیدا ہونے ہے پیدا ہونے ہیں انہاں تا ایمان ہے دوسری جذباتی ہوکے میرے mıیں سنونا بھی انہاں دے عقیدے دے مطابق ارض کر لگا ایک گل پوچھنا ساڈینس دیکھتے وہ آ چکے نے غائب نے اللہ دے حکم نہ ظاہر ہو جانے وہ فرما دے نہیں انہاں جے پیدا ہونے ہیں یہ میں انہاں پوچھنے لگا ہوں انہاں بندیاں نوں جہاں سمجھ دے انہاں پیدا ہونے ہیں یہ دا مطلب ہے اجے انہاں پیدا ہونے ہیں اے دورے چھوڑوں دے نے بعد چھوڑ دے نے انہاں دے عقیدے دے مطلب ہے یہ دس چھڑوں صرف اینی گل کہ کیڑے خاندان کی پیدا ہونا ہے خاندان بڑے بڑے میں نے پانچ ساتھ یاد نہیں ساڈہ تیڑا خاندان ہی نہیں اے کوئی پٹی ہے کوئی سیاڑ ہے کوئی وڑیچ ہے کوئی ٹلو ہے کوئی ورک ہے اب بڑے بڑے خاندان نہیں تو اڈے علاقے چیزے توانے نے تیس کے سمجھے بڑے بڑے جڑے نہیں اے بڑے بڑے ہی خاندان موسیقی موسیقی مطفق فتوہ نہ ہوئے منوت ساتھ دور فون کرنے پوری دنیا نماز کے طریقے میں کتھی نہیں ہوئی پوری دنیا گوزے کے قائم میں کتھی نہیں ہوئی اس مامے کے ساری دنیا کتھی ہے کہ جدوں پیدا ہوئے ہیں سگیرال پیدا ہوئے ہیں جا بات ہے میں جڑا لطف لین لگا تو ہڑی تک پہنچان لگا جڑا بندہ کلہ دو دجلیبیاں کھاندہ ہوئے سواتھر اون ہی ہوں گا جڑا ویندہ ہوئے ہوں ترینہ ہونا وہ بچوں کو تھوڑی کھائے تے سواتھر جڑا میرے اندر سواتھر میں تو ہڑی تک پہنچانا چاہنا کوئی بندہ بے سواتھر نہ جائے گا میرے مولاد فضل نہ ایدہ مطلب ہے گلت ہے ہوگئی میں بالکل قریبا حضرت مادی نے کنال پیدا ہونا ہے جے پیدا ہونا ہے جے پیدا ہونا ہے جے پیدا ہونا ہے دیکھ کنال ہونا ہے ہاں جی سیدان اس سید جنہیں ایس ویڑے موجود ہیں آجتہ بیٹھے ہیں کوئی جی بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی جی بسم اللہ بابا جی بخیر ہو جی بہت شکریہ اے جی اہل سنت اعقیدہ دے مطابق تو آڈیان پیدا ہونا ہے میں پہ اہل سنت اعقیدہ پڑھنا انہ دے اعقیدے چاہے آرے سید بیٹھے تو آڈیان پیدا ہونا ہے انہیں کئیان لوگ کا آنکھ رہے ہیں کہ ماتم کرنا آڈیان پیدا نہیں ہو یہ سید کوالی کرانے آپ کوئی 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 کرانے آپ کہ ایسا نے سید نے انہوں نے ماری مٹی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں صرف سید بولن کی دوجینہ بولن مطلق گستاخی ہو جائے میں صداد کنوں پوچھ رہے ہیں چھوٹی مٹی مثلا شاری سیکل تے پہ جانتے ہیں بریک فیل ہو گئی ہے شاری اندھے کھلار دیاں کھلار دیاں کسید اللہ کے چھ جا کے سیکل دا پہیا وجہ کہ او سکڑا او شان لے گئے ہیں انہوں آکھو شان جی اکھی دی اوہ اندھے میرا درد کھلوندہ ہے تو میں آن ہو جاندی ہے شاری اٹھن لگیا نال دے بندے دے پیر تے پیر رکھ کے اٹھن شاری انا بزن زیادہ ہو گئی اوہ دی سی نکل جانی ہے تیناڑو کہہ سکتا ہے ویکھیں لے گئے ہیں انہوں حیاد ہی نہیں ریا میں اکھنا سرکار لے گئے ہو اوہ ویکھیں لے گئے ہیں انہوں پوچھو سرکار کیوں نہیں اندھا اوہ اندھے میں نے پیڑ بڑی ہوئی ہے میں نے سمجھ ہی نہیں آئی میں سرکار نہیں آنکھ سکے یہ دا مطلب میں چھوٹیاں چھوٹیاں دو گلنہ دسیاں نے ہو جاندی ہے صرف یار بولو چھوٹی موٹی ہو جاندی ہے لہوی مولوی اعتبار کر توہاں کیا سیدان امام مہدی نے پیدا آجیں ہو رہا ہے یہ دا مطلب ہے جنہ کنہ چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں ہو جاندی ہیں اے پاوے انہ والوی مہدی آوے نا عیسیٰ فیر بھی پچھے ہی کھلو گئے گا بھائی کیا بات ہے توڑے سننن دی بہت شکریہ میں نے انہ سیدان والوی آوے کہ عیسیٰ علیہ السلام فیر بھی پچھے ہی کھلو گئے انہ سیدان پچھا کے بھی عیسیٰ پچھے کیوں این اولادِ علی این اولادِ علی کلاب ہے کہ سوچیں جڑا نبی رہ چکے ہوئے جڑا نبی رہ چکے ہوئے اوہ اینا سیدان دی اولاد کے نہیں کھلو گا جڑا سوابی رہ چکا ہوئے اوہ سیدان علی اگے کیسے گھڑا ہو جائے مولتوانو جزائیں خیر عطا فرمائے کیا بات وجہ کیے سیدو وجہ اے وہے کہ تو اڈی جادتیں درود ہیں تو اڈی ماں تے بھی درود ہیں تو اڈے باپ تے بھی درود ہیں ماں تو اڈی بی بی پاک نے باپ تو اڈے علی نے درود والے ہیں دی تسی اولاد ہو اس سے واسطے صدقہ تو اڈے تے حرام ہیں کہ اے اولاد نے درود والے ہیں دی اللہ اور ملائکہ درود پہ بھیجتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمانو والو سلو سلو دا مطلب ہے بھیجو بھیجو جی اللہم سلیلہ محمدین ہن جان چھوٹی نہیں فاس گیا ہو یا پڑھنا نہیں سی پڑھے آئی جو دے فاس گیا ہو میں پہ آنا نہیں سی پڑھنا جنہیں پڑھے آئے وہ فاس گیا کتے فاس گیا ہے اللہ فنمہ پڑھ لی جی پڑھ دیا ہے کتے تھے نبی تھے نبی تھی آل تھے اللہ فرمان دا اب جس پہ تُو نے درود پڑھا ہے نا اسے مان بھی جا ہائے ہائے اور مان اس طرح جا جس طرح مان جانے کا جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ایدہ نائن شیعت انواندنی شیعہ قرآن تھے میرے اتھنے دوبے جڑا درود رسول تھے اوئی درود آل تھے ہون سوچ نبی تے درود ہیں نبی دی آل تے درود ہیں آلچ بطول ہیں ایدہ مطلب جڑا درود رسول اللہ تے او درود و دی آل تے بلگل الا بے کمانے ہی کشفتو جہا بے جمانے ہی حسنت جمیو خسانے ہی سلو علیہ کیا بات ہے آلے ہی جڑا درود رسول تھے اوئی درود بطول تھے ایدہ مطلب ہے جو میں رسول نو مننا واجب انہیں بطول نو تسلیم کرنا واجب نبی نو یہ جو مننا ہے جو میں مننا دا حق ہے بطول نو یہ جو مننا ہے جو میں مننا دا حق ہے او حق کیے رسول اکھے اللہ اکھے صرف من جانا ہے بیس نہیں کرنی بطولہ کھے فدق میرا ہے صرف من جانا ہے بیس نہیں کرنی جی دے تے درود پڑیے انو صرف منی دا ہے تے منی دا ان جے جو میں منن دا حق کے اس بیس دی وجہ تو بطول دے والچٹے ہو گئے جائے داد تو والچٹے نہیں ہوئے جائے داد تو کمزور ہوں دے نہیں جو میں نوے نوے امیر ہوئے ہوں سلطان پہ عوضی تھی ملیقہ تو الارب دی بیٹی جیڑی گل تو والچٹے ہو رہے تو انو میں دس رہے جو میں دیا تھی ہیں پاڑی ہیں انو میں دا مزاج ہو جن دا جڑیاں تھی ہیں سڑیاں مزدوری کر دی ہیں انہوں دا مزاج ہو رہے تے جڑیاں دکان تو ماجس خریدن بھی نہیں جن دی ہیں انہوں دا مزاج ہو رہے میں بیٹیاں ویکھیاں نے اپنے معاشرے چیہے میرے معاشرے چیہے تیسی بندے بیٹھے ہو اے تھے باپ اٹھاں بنانتا ہے سچے نہ تے بیٹی میں ویکھی ہے انو گولے مٹی دے بنا بنا کے دیں دی مٹی دے گولے بنا کے نا وہ باپ نو دین دی میں تھیوے کھیے بیٹی تے باپ اگے اتا بنن دائے مزدوری کنار حیاتوں بھی پون دیئے باپ دی مدد بھی کر دی جتے ہوتی ہی مزدوری بھی کر دیئے نا ہوتھے پتھے دے مالک دی تین واقع پانچ منٹ کھلو جیو نانا کھلو سکے مولا تو انجزائے خیر دی جیو نانا کھلو سکے تو ان واقعی بیٹا ہو بھی تیہی ہے نا جڑی کام پہ کر دی تے تیرے کلو صرف کھلو تا بھی نہیں جاندہ تے نو نال دا بندہ کسے مذہب دا بھی ہوئے او سکنا نا بھائی او دا مقابلہ او دے نال نا کر او دے پہو دا دے تو مزدوری کر دی او دے روز مزدوری کرنا ہوں دی کدی پرادی مدد کر دی کدی باپ دی مدد کر دی تے تو جنو توں پہ نائی تے کھلو او دے مالکاں دی تی ہے تے پتھے دی مالک دی تی تینے کدی اگے محول ویکھے اے دا مطلب ہے جس نا محول ویکھے آوے وہ پریشان ہوں دی جس نا محول ویکھے آوے وہ پریشان ہوں دی از ہی تیاں لائے کے اندر وڑ جانے ہیں تو قرآن دا واسطہ دا سبطول نے اگے مسجد دا کدی یہ محول ویکھے بی بی قبرتے ہاتھ رکھ کیاں دی سی بابا جتے میں آن دی ساتھے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو اتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہی او کھیاں ہوں یہاں نے رسول اللہ دیا بیٹھیا تسی میرے نا توجہ کیتی تے میں ایک جملہ پڑھنا بی بی چھوٹی دا پڑھ دے نا ملکہ شام دا اس واسطے کے بی بی دے مسائد آخری بندے دا آگ کے کدی کدی بیمار دا دل کر دا کہ میں گلیچ بیٹھ جاؤ بہت شکر بیمار اندر بہ کے تنگ آجاندن وہ کدی کدی اندہ ہے میں اٹھن جو گا نہیں میں نو چوک کے باہ رکھو میری کرسی باہ رکھو ویلچیر باہ رکھو یا میری گلیچ یار میں بی جا ذرا میں لنگ دیاں بندہ بکھا تے ذرا ہوا لگ گئے میں بکھا دل کر دے مولا تو ان جزا دے وے شام دا زندان بڑا تنگ زی ایک دن دروگا ہے زندان نو میرے مولا سجاد نیا کیا کہ اگر توں کسے دن دروازہ کھولیں تو میرا بڑا دل کر دا ہے کہ میں ہاں صدقے جامتہ دی نہ رو میرا بڑا دل کر دا ہے میں کسے دن گلیچ بے جاں گلی اگر وہ دروگا سی یزیدہ پابند سی وہ چپ کر گیا چپ کر گیا امام فرمایا تو انہی دیر دا اتھے دروگا لگے ہیں میں انہی دیر دا اندر کہہ دا تو میں نو کیسا انسان پائے وہ تھلے مو کر کے اندر تو شریف مولا فرما دینے پھر تو دروازہ کسے دل کھول سکنے یہ چپ کر گیا میرے مولا فرما دینے یہ تسی دروازہ زندان نہ دے کیوں ہر وڑے بند رکھ دے کہنے لگا کہدی یہ پوچھے نہ لی گلت نہیں جلی تساں پوچھئے چلو میں دست دینا اس سے واسطہ ہے کہ قیدی کدھرے ٹور نہ جان قیدی کدھرے ٹور نہ جان یہ جملہ مصیبت دا جدا میں پڑھا دوں میرے مولا فرمایا میں کدھرے نہیں جانا میرا رہا ہی کوئی میں کتھے جانا ہی میں لٹے آئیے جگہ کہ میرا ایسی جگہ ہی کو نہیں رہ گئی جتھے اب آدھر وہ جنا دو جی گل میرے مولا نے فرمایا تے انہوں پتہ ہے نہیں مرے یہاں پینہ نہ لیں مرے یہاں پھوپیاں نہ لیں تے فرمایا انہوں نے کلہ آسرا ایسے لڑے میں میں انہوں چھاڑ کے کتھے ٹور جانے تو دروازہ کھول میں ذرا باہر بیٹھ جا ادھر دلچہ خیال آگیا میں دوسرا لفظ کوئی نہیں آندا جی اس واسطے توہین نہ ہو جائے ادھر دلچہ خیال ایک دن آیا تھا کہنے لگا کہہ دی میں دروازہ کھول نا تو دا سمنٹ باہر بیل ہے اس گلنر کی فرق پہی میرے عزیزو اس دروازہ کھولیا میرے مولا زنجیر چک کے توق سمحان کے جنہوں نے پہلا قدم گلیچ رکھے رہا پچھو محمد باکر کرتہ بھڑھ کے فرمان دینے بابا انہوں پوچھ میں نہیں آ جاؤں گربتہ کھان کے مظلومی آ کھان ترسہ کھان کہنے لگا بیٹھ جیو دووے بیٹھ جیو گلیچ میرے مولا پتر نا لے کے بیٹھ گئے اے مجلسہ نہیں بند دونیا نا زاکر مکڑنے نے آوے کھوئے جاری کنے کی تھی یا نے مجلسہ باہر بیٹھ گئے باپ بیٹا گلیچ او تھو مومن تریا کنہ خیال اس کھان داننو مومنہ دا او تھو تریا مومن میرے مولا پہچان لیا مدینہ جمع پڑھنا ہوں دا سی مدینہ دن آر مضافات چیدہ کوئی پینٹ سی جتو موزے کیوں ہوں دا سی میرے مولا پتر نوے کے فرمان دے نے مو ایدر کر لیا مومنے جے پہچان لے گا تو دل نو تکلیف ہوئے گی میرے مولا نے مو ایدر پھر لیا جتو سامنے آیا اگوں گزریا تو میرے مولا نے مو ایدر پھر لیا انہوں شک پہ گیا کہ قیدی میرے کلوں چھپ دینے یہ اتھو واپس آکے سامنے کھلو کے کہنے لگا قیدی تو اپنا روخ اٹھا سکنے میرے مولا فرمان دے تو مسافر ہے اپنا کم کر کہنے لگا تیرے ذہن سب تو زیادہ جدی عزت ہے نا تینوں سے عزت واری زادہ واسطہ ہی ایک واری روخو انور اٹھا اٹھا میرے مولا نے واسطہ سن کے ازادارو جب روخ انور شام دی گلی اچھ اینج اٹھایا نا زیادہ دیر نہیں لگی مو تپٹ کے اندھا آنتا زینو لابدین میرے چوتھے امام تو سے یہ فرمایا ٹھیک سنجانے آئیں میں تے کوشش کر رہا تھا میں نا پہچانے ہون تکلیف ہوئی ہے نا کدھی سجاد چومدہ کدھی کھپا زمین تے بے گیا سامنے دو زانوں جویں تشاہتے نمازی بھیندھن گلی جو بے گیاں دا ہویا کی بڑیاں کی کہتے پہنچے کی میں اکید زنجیر تے بیڑیاں تُس ہی میرے مولا فرمای جزید بیدہ مطالبہ کی تھا اٹھائی رجبنوں مدینہ چھڑیا پھر مکہ چھڑیا پھر کربلا آگئے کربلا لٹ پہ گئی آ شامی آ زندانی تے آ تیرا امامی جنہی جلتی میں کہنے سنائیے مولا نے شہد دیترو زیادہ دیر لائی ہوئے میں تو آٹھائی مجلس واسطے مختصر سنا دیتا ہے جدو انہوں پتہ لگے نا واقعہ کربلا دا تے مولا دے قید ہون دا قدمت سر رکھ کے اندھا اکو گل دسو آج تو بعد میرا دین صرف اے وے کہ حکم کرو میں کی کرو امام اندھا کی کرنا چاہنا ہے اندھا مرنا چاہنا ہے کیوں میں ای تکھلو کے یزید تے لانت کرنا یہ منو پھڑ کے قتل کرن گے تے میرا سارو تھے جا کے راکشن گے جتے زہرہ دے پتر دا سارو میرے تے نبی راضی ہو جانگے یلی راضی ہو جانگے مولا فرما دے ناڑے آنا میں کی کرنا پھر میں نو پوچھنا آپ نے کھلو تے موت دے فیصلے لے نہ کر کہنے لگا جی میرے کھلو گلتی تے تسی میں نو مولا دس سو میکی کرنا ٹکڑے ہونو باستے تیارا آو اینہ دی کریمی سن لو ایدھے تے بھی ساڑے آنسو آجان میرے مولا فرما دے میرا حکم مننے گا کہنے لگا ضرور مننے گا تسی ایک واری موچھو تے کڑو مولا فرما دے کارٹور جا پہنے انتظار پینے کا مولا توانو جزائے خیر دے فرمایا کارٹور جاو میرے یہاں تے جنگلہ جا رول کے مار گئی اے اپنے آباد کارٹور جاوے میں اجڑے ہاں میں نو اجڑن دے آباد رو جی خدا دے کسم آن دے مولا میں نو کھر کیوں کھل دے ہو فرمایا میں راضی میری جاد راضی تو پریشان ہوئے ہیں ساٹھے گاہ میں چجڑا پریشان ہوئے ہیں سنگو چنگا لگ دے جا واسدے کارٹور جا اجے انہیاں گلہ پہ کرتا سی اندروں بی بی پاک دی آواز آئی سجاد بیٹا کدے نڑ گلہ پہ کرنے کیوں اماں آواز آن دی یہ پہلا بند ہے جنہیں ماریا نہیں تے گلہ پہ کر دے جنہیں پندے اگے ملے نے بیٹا ظلم پہلا کر دے نے کہا لباد ہے جھ کر دے نے مولا فرما دے نے اماں مومن ہیں مومن ہیں تو میں نو پہچان لے میں کوشش کی تھی ہے نہ پہچانے بیٹا توں کی حق ہے آخری جمعہ مولا فرما دے نے میں آخری کہا ٹور جا تھی یہاں پہنے سے جا کے وہاں سے بی بی فرمایا بیٹا بہت اچھا کی تھی تر گئے تر گئے بی بی پوچھا تر گئے مولا فرمایا نہیں اجے کھڑا ہے اجھے غربت آخاں کے مظلومی آخاں میں نو معاف کر دے نہ سادہ آتے ہزاں بی بی فرمایا مومن وہ آخذرہ روک جا تیرنر محمد دی تھی گل کرنا چاندی یہ چوتھے قدم تے دیوار نل سیمٹ کے لگ گیا تے یزید دے محلل مو کر کے اندھاؤ بے گہرتا انیاں گریب کر جڑیاں نہیں میرے جیسے گونہگار نل مصفادیاں دیاں گال کرنا چاندیاں میرے مولا درمیان جو کھلو گا دیوار نل کھلو گیا ترہ گلنا سنو تو میں نے اجازت دے دیو ترہ پیغام نے بی بی دے بی بی مولا سجاد نو پیغام دندے سن مولا سجاد اگے پوچھا دے سن یہ اتھے کھلو تا سی آئیت ہے میرے امام سن اندر بی بی پاک سن پہلا پیغام مومنوں سنو آوازوں دیئے مومن نواغ سجاد جڑے بندے تیری طرح ساڑے گام میں چی گام زدہ ہون گے نا انہوں علی دی بیٹی دا پیغام دے دیں اپنے پتر اپنے کول رکھو جائے داد اپنی کول رکھو اللہ تو انہوں نصیب کرے میرا صرف انہ کام میں جدو تھنڈا پانی پیو آہ میرے امیران دی پیاس نو یاد رکھے آجے میرے وقت دے در یاد ہی مند پیاسے دنیا تو ٹر گئے دوسرا پیغام بی بی فرمایا مومن نواغ دے نو رسول دیا تیا سلامہ دیا تیسرا پیغام سنو تو میں نو اجازت دے دیو بی بی فرمایا دور چل لیں تو میرا ایک کام آگوں کر نہیں پیغام تو بات اس آگے ابی بی دس سن مولا سجاد فرمایا دے میری پوپی دا پیغام ہی پورا کریں گا ممکن ہوگی تو ضرور کریں ناممکن ہوگی تو اسی نراز نہیں مولا حکم کرو فرمایا میری پوپی بی بی یادیا تینو تیرے جیسے مومن جی تو مل جان تیرے جیسے مومن گڑے جنہ ساڑے گام چی گام زدہ ہوں جنہ ساڑے درد جنہ ساڑے درد مند ہو آجی میں توڑی آنکھا چانسون ہے یا پریشان ہو میری آنکھا چانسون ہے کو پریشان ہے بی بی فرمایا اینج دے تینو مل جاننا تیرے میں تینو اجازت دینی ہے مجلس پڑے آکا مجلس دا مطلب فرمایا بندے بیجان کرنگے نا انہوں مجلس آن دینے نا تون کارا کپڑا گارج پاک ہے تیرے انہوں دو بچ کھلو کہ تسیم میں بزارا چون بھی گزری میں دربارہ چون بھی گئی میں شرابیاں نا بھی بھولی تو ساہاں ایک جملہ آخری سننا میں غربت آکھا یا مظلومی آکھا ناڑی بی بی عالمہ غیر مولمہ فرمایا ممکنے بندے کٹھے نہ ہون ممکنے تیرے آنکھے کوئی نہ لگے ممکنے پابندیاں لگ جان تینو مجمع نہ ملے لیکن مجلس نہ روکیں کہنے لگا بی بی جی تو مجمع ہی نہ ملے گا درد دسڑے اس واسطے ضروری نے لوگاں نو پتہ لگے میں اس نظام نو پچان واسطے کی ڈی اوکھی ہوئی ہیں میں اسی سلام دیتا حافظ واسطے کرے کرے مسائب اٹھائے لیں تاکہ لوگ کی اسی سلام دی قدر کرنا بی بی جی مجمع ہی نہ ملے تو میں کی کروں اے تیرے رہائے دین تو صدقے بی بی فرمائے جی مجمع نہ نہ ملے اپنے ویڑے چاپڑیاں تھی ہیں بھالے ہی تے اوچھی کھلو کے آنکھیں لوگ کو لٹیا گیا جے میرا زہرہ دا لوگ کو اجڑ گئیا جے پیٹیاں مصطفیٰ دی تشریف رکھو ہونٹوارے سامنے ملک کی نامہ رستی کاریل کسید شہنشاہ فضیل احمد صاحب زاکر اہل بیت زمار منتظر مہدی صاحب آف لاہور انتباد شہر علی عمران سید حیدر رزویہ قویت انتباد سید الزاکرین بابا سید اقبال حسین شاہ بجار اور بابا سید زرید عمران شیرازی اور ملک علی رزا کھوکھر صاحب انہوں میں پڑھنا ہے موتمین ہو کے تشریف رکھو ایک مجلس دا اعلان جلدی جلدی سن لو وقت ہی تھوڑا ہے مجلس ساٹھارہ جیٹ چک شیخانہ دو ستری زاکر سکلین عباس گلو زاکر عمر عباس رہبانی زاکر علی رزا کھوکھر